کراچی نقل مکانی کر کے وہاں سکونت اختیار کرنے والے بینگولی اور برمی رہیشیوں کو پیتالیس سال بعد بھی پاکستان کی شہریت نہ مل سکی لاکھوں کی تعداد میں ان برمی اور بینگولیوں کی اکثریت ماہیگیری سے وابستہ ہے اور بیشتر گڑانی میں شپ بریکنگ کا کام بھی کرتے ہیں لیکن مقامی شہریت نہ ہونے کے سبب ان کے پاس کمائی کے بہت محدود ذرائیں ہیں اور وہ کسی بھی قسم کا کام کرنے پر مجور ہیں خواہ وہ کتنا ہی پرخطر کیوں نہ ہو پرانے جہازوں کے ان حصوں سے گندہ تیل نکالنے کا خطرناک کام محمد دین جیسے برمی اور بنگالی مزدوروں کو کرنا پڑتا ہے یہاں انہیں ایک ہزار روپے یومیہ دہاری ملتی ہے یہ صفائی کا کام ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ صفائی کر لو کیونکہ مزدوری تو ہر انسان کرتا ہے تو اس چیز کا ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ چلو بیلچہ چلانا ہے بیلچہ چلالی گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں تقریباً چار ہزار سے زائد افراد مختلف نویت کا کام کرتے ہیں جن میں سے ایک کام جہاز سے تیل نکالنے کا ہے یہ خطرناک کام بنگالی اور برمی مزدوروں سے لیا جاتا ہے جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی گزشتہ سال تیل نکالتے ہوئے جہاز میں آگ بھڑک اٹھی تھی اس حادثے میں بتیس افراد ہلاک اور دس افراد لاپتہ ہوئے جن میں برمی اور بنگالی بھی شامل تھے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کے علاوہ کراچی کی مختلف سنتوں میں بھی بنگالیز اور برمی سے اسی قسم کے خطرناک کام لیے جاتے ہیں تاکہ شہریت نہ ہونے کی وجہ سے اور کسی حادثے کی صورت میں ٹھیکے داروں پر کسی قسم کا الزام آئید نہ کیا جا سکے کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں برمی اور بنگالی رہتے ہیں ان میں سے اکثریت ماہی گیری کی سنت سے وابستہ ہیں لیکن وہاں بھی دشوار کام انہی کے حصے میں آتا ہے بنگلہ دیش کے قیام اور برمی میں حملوں کے بعد ان بنگالی اور برمی مسلمان آبادی نے کراچی کا رخ کیا لیکن ان کے پاس مقامی شہریت نہیں تھی لہٰذا ان کو چند مخصوص ملازمت میں یہ جاتے ہیں جہاں پر جان کا خطر ہو وہاں پر دوسرے لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ مجبور ہو کر فیشری میں پھر شپ بریکنگ میں انڈسکیز کے بوائلر ہوتے ہیں جس کو ڈائنگ کرتے ہیں ان سب چیزوں میں یہ کام کرتے ہیں کراچی کے بنگالی اور برمی شہریوں کو شہریت دینے کیلئے حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے رضا مندی کا اظہار کیا ہے جن سے ان شہریوں کو امید ہے کہ شاید شہریت ملنے سے ان کی قسمت بھی بدل جائے سہر بلوچ بی بی سی نیوز کراچی اور اسی موضوع پر اب سے ذرا دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں موجود پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن کے نائب چیئرمن اسد اقبال بڑھ سے بات کی پہلے یہ جاننا چاہا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ان تاریکین وطن کے بارے میں بات تو کرتی ہیں لیکن کبھی کسی نے انہیں شہریت اور دیگر حقوق دیدانے کے لیے ٹھوس کوشش نہیں کی وجہ کیا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کچھ چونکہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ان کے ووٹس نہیں ہیں ان کے شناختی کارڈ نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کے کوئی استعمال ہے نہیں جب یہ ووٹ ہمیں نہیں دے سکتے ہمارے لیے یہ کسی کام کے نہیں ہے اس لیے وہ اس کے اوپر زہر زیادہ بات نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے حقوق کے لیے کوئی بات کرتے ہیں اصر عبال بیٹ صاحب حادثے کی صورت میں ان لوگوں کو معافظہ نہ دینا پڑے اس لیے خطرناک سب سے خطرناک کام ان لوگوں سے کربائی جاتے ہیں کیا یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف فرضی نہیں ہے بلکل یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی وائلیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو شپ بریکنگ میں ایسی جگہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ شپ کے اندر جو سینکڑوں فوٹ نیچے گرائی میں ان کو اتارا جاتا ہے جہاں پر سینے تک چس تک آئل ہوتا ہے نمبر دو ان کو فیشریز میں جہاں پر شیلز میں سے جو اس کا اندر سے گودہ ہوتا ہے نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑے بری بلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے ان کے ہاتھ کٹ کٹ کے چار پانچ سال کے بعد وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اچھا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بعض لوگ ان کو شہریت دینے کے حق میں نہیں ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ لوگ غیر قانونی ہیں اس لیے ان کو شہریت نہیں ملنی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جی اس میں دو کیٹاگری کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ تھے جس میں برمیز ہیں بنگالیز میں ہیں جو سکسی فائف سے اور سکسی ایٹ کے درمیان یہاں پر مائیگریٹ ہوئے آئے لیکن اپنی لاعلمی جہالت دیکھیں اب سندھ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شراختی کارڈ نہیں ہیں ابھی جو مائیگریٹ ہوئے وہ بہت کم لوگ ہیں دیکھیں وہ جو مائیگریٹ ہوئے ہوئی اپنا ہیومن ٹریفکنگ ہوئی اس میں اس طرح کے لوگ بہت کم آئے اس میں بہت سلی بڑی تعداد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وہاں سے خواتین کو ورغلا کے غریب گھرانوں کی پیسے دے کے خرید کے مختلف جگہ سے ان کو بارڈر کراسٹ کرا کے یہاں پر لا کے ایسے سیکس ورکر یا بیشنے تھے یہاں یہاں پر تو سر اس کا حل کیا ہے اس لیے کہ یہ تو اب ایک اچھا خاصا سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے نا اور جو لوگ سیونٹی فائف یا اس کے بعد آئے ہیں ان کے لئے ایک الگ تھوڑا ایلین کارڈ سے جو بھی ہے لیکن اس سے پہلے سے لوگ وہ بہت بڑی تعداد میں تھے بات میں آنے والے بہت کام ہیں یہ چیزیں تو سارٹ اٹ کی جا سکتی ہیں اگر کوئی ویل ہو اگر پولکل ویل ہو اور کسی کا مسئلہ حل کرنا چاہیں تو